کرکٹ فینز کو لاہور سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیں پاکستان اور آئی سی سی کے درمیان دو روزہ جو مذاکرات تھے وہ یہاں لاہور میں ختم ہو گئے ہیں کل پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی جوئنٹ پریس لیز کریں گے اور ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک اتفاق نہیں کیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو انڈیا ورلڈ کپ کے لیے بھیجیں گے آئی سی سی کے حکام پاکستان سے خالی ہاتھ واپس لوٹ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک کنفرم نہیں کیا بار بار آئی سی سی کے جو چیئرمنٹ تھے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے گارنٹی لینے کی کوشش کرتے رہے کہ پاکستان یہ گارنٹی دے کیونکہ ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان ہونا ہے تو پاکستان نے واضح کر دیا کہ ہماری حکومت جس طرح سے انڈیا کرکٹ بورڈ یہ موقع اختیار کرتا ہے کہ ایشیا کپ کو لے کے انڈیا حکومت فیصلہ کرے گی تو پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہماری حکومت ہی فیصلہ کرے گی اور پاکستان کے جو فورن آفیس ہے پاکستان کا وزارت خارجہ انہوں نے بھی اس کے اوپر کمنٹ نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ جب وقت آئے گا جب ٹیم جانے والی ہوگی تو تب پاکستان کرکٹ بورڈ فیصلہ کرے گا کہ آیا ٹیم کو انڈیا بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے سو آئی سی سی کے حکام جو پاکستان آئے تھے دو دن تک وہ یہاں پہ رہے ہیں کل ایک میٹنگ کا سیشن ہوا دوسرا سیشن آج ہوا اور ان سیشنز میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بلکل کسی قسم کا کوئی ایسا ہنٹ نہیں دیا ہے کہ جس سے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انڈیا جا کے ورلڈ کپ کھیلے گی اور پاکستان کیونکہ ایشیا کپ کے حوالے سے ابھی تک انتظار کر رہے ہیں اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پہلے بی سی سی آئی اور ایشن کرکٹ کانسل مل کے اپنا سٹانس جو ہے وہ شو کریں اور جب اس کا سٹانس ایشیا کپ کا سامنے آ جائے گا کہ آیا انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان آکھے ایشیا کپ کھیلتی ہے یا ہائیبرٹ موڈل کو اکسپٹ کرتی ہے یا ہائیبرٹ موڈل کو اکسپٹ نہیں کیا جاتا اور پورا ایشیا کپ بھی پاکستان سے باہر شفٹ کیا جاتا ہے تو تب پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا اوفیشل جو موقف ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھے گا لیکن آئی سی سی کے جو لوگ پاکستان آئے تھے خالی ہاتھ واپس لوٹ کے جا رہے ہیں الٹا پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ایک شکیتوں کا امبار ان کے سامنے رکھا گیا